اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وآل بیته وذریاته اجمعین والعاقبت للمتقین قال اللہ تبارک و تعالیٰ في كلامه المجید في سورة العراف بسم اللہ الرحمن الرحیم عدعو ربكم تدرعا وخفیہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم مولا صل وصلم دائماً آبداً على حبیبی کا خیر الخلق کل لہمی رب شرح لصدری ویسر لعمری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی الحمدللہ اس سے قبل ہم سورة العراف کی 54 آیات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں اور آخیر میں جو گفتگو تھی وہ رب کائنات نے مومنین اور کفار کے قیامت کے احوال کو ذکر کرنے کے بعد اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے اپنی قدرت اپنی علم اپنی حکمت اپنی حیات اپنی قیومیت کو بیان فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے ذریعے لوگوں کو غور کرنے کا حکم دیا اور اس نے دن رات کی مثال کو بیان فرمایا سورج چاند اور آسمان کے ستاروں کے بارے ہیں بتائے کہ وہ سب اس کے حکم کے تحت مسخر ہے اور اسے خلق اور عمر حاصل ہے اور وہ سب سے بہترین برکت والا جو ہے عالمین کا رب ہے اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 55 میں جو ارشاد فرمایا فرمایا کہ ادعو ربکم تدرعو وخفیہ پسے لوگوں تم پکارو اپنے رب کو گل گڑا کر اور خفیہ طریقے سے آہستہ سے اسے پکارو تو یہاں پہ رب کریم نے اپنے توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ ذات کے جس کو انسان پکار سکتا ہے اور جہاں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے وہ ذات جس کی عبادت کرنی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے تو اسی ذات پاک کو تم گڑ گڑا کے پکارو اور خفیہ طریقے سے پکارو تو یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا اور دعا خود عبادت ہے بلکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے دعا کرنے میں جو اسے مغز قرار دیا گیا ہے عبادت کا تو اس میں بندے کی احتیاج ظاہر ہوتی اور جس سے دعا مانگی جاری ہے یعنی رب کریم اس کی قدرتوں کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے تو دعا بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے بندگی کے اظہار کا سبب بنتی ہے لیکن اس کی قبولیت کی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ تم گڑ گڑا کے اللہ تعالی سے دعا مانگو ایک رسمی یا مشہینی انداز میں دعا مانگنے کا وہ فائدہ نہیں ہے جو کہ گڑ گڑا کر دعا مانگنے کا فائدہ ہے پھر فرمائے کہ خفیہ طریقے سے مانگو یعنی آستے آواز میں مانگو دعا کو بہت چلا چلا کر مانگنا چلا چلا کر دعا کرنا یہ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے اس کے بارے میں رشاد فرما کہ انہو لا يحب المعتدین کہ اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یعنی دعا بھی کرو تو اس کے آداب کے ساتھ کرو تو دعا کے آداب بہت ہے انشاءاللہ تعالی کچھ ہم نے پہلے بھی بیان کے کچھ اب بیان کے اور آئندہ بھی کچھ بیان کے جائیں گے موسیقی